اسلام علیکم میرا نام ہے ہاری شاہد دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل ٹریول ٹیپس ویت ہاری شاہد اس چینل میں ہم آپ کو انفرمیشنز دیتے رہتے ہیں ویزاز کے حوالے سے ٹیپس ٹیول کے ٹیپس دیتے ہیں کس طریقے سے آپ ویزاز حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی ملک کا تم نیل آپ نے ہمارا دیکھ لیا ہوا آج بڑا ہی انٹریسٹنگ ٹاپک اور انٹریسٹنگ ویزاز جو ہر بندہ جو ہے وہ کینیڈا جانا چاہتا ہے دیکھیں کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جو بہ آسانی ویزاز پروائیڈ نہیں کرتا کیونکہ کینیڈا میں جو لوگ جاتے ہیں اور وہ نائنٹی نائن پرسنٹ رکھ جاتے ہیں واپس نہیں آتے اور یہ جو کینیڈا کا کانسلیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان سب کو یہ بات پتا ہے کہ دیکھیں جو کینیڈا جاتا ہے پھر وہ ڈیفینٹلی یا تو سیٹل ہو جاتا ہے اور کچھ ریئر کیسیز ایسے ہوتے ہیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ رکھ جاتے ہیں ون پرسنٹ جو ہے وہ ریٹان آ جاتے ہیں تو کینیڈا کا ویدہ اسی وجہ سے ملتا نہیں ہے آسانی سے بہت ہی مشکل سے ملتا ہے لگ بائی چانس اگر آپ کی بہت ہی زیادہ کوئی اچھی ٹریول اسٹری ہوتی ہے اس صورت میں آپ کو کینیڈا کا ویزا مل جاتا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کینیڈا کا ویزا کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں تھامنیل میں آپ نے دیکھ لیا ہے ایزی چانسز ہیں یعنی اس وقت اس ایک مہینے کے اندر آپ کینیڈا کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں یہ ایک خاص طور پر ہمارے پاکستانیوں کے لیے ہے کہ یہ کس طریقے پاکستانی اس وقت حاصل کر سکتے ہیں کینیڈا کا ویزا دیکھیں کوئی بھی ملک آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک ویلیڈ ریزن چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کیوں اس ملک میں جانا چاہ رہے ہیں اب کینیڈا ہے فور ایزیمپل تو کینیڈا میں آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں آپ کو ویزا آفیسر کو سیٹسفائی کرنا ہوگا آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ بسکلی آپ جانا کیوں جا رہے ہیں کینیڈا میں تو ہمارے پاس اس وقت بہت ہی ویلیڈ ریزن آیا ہوا ہے وہ ہے ہم ٹی وی اوارڈ دو ہزار بائیس کے جو ہے وہ سیپٹمبر میں یعنی نیکس منت جو ہے وہ ہونے والے ہیں ٹوئنٹی فور سیپٹمبر کو آپ اس کے ٹکٹ بہ آسانی جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ میں لنک اٹیج کر جاتا ہوں ہم ٹی وی اوارڈ ڈاٹ سی اے یعنی ڈاٹ کینیڈا وہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں ان کے ٹکٹ ان کے ٹکٹ کے ساتھ اپنا کیس اپلائے کریں اور انشاءاللہ آپ کو ویزا مل سکتا ہے ویزا ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ دیکھیں یہ ایک ویلیڈ ڈیجن ہے کہ آپ ایک ہم ٹی وی آوارڈ کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایسی طریقے جو اگر آپ اٹینڈ کرنے جا رہے ہوں گے تو اس میں آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اچھا اب ویزا کے ایک اپلائے کس طرح کیا جائے اس میں چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی ڈاکومنٹیشن کیا ہے کینیڈا کے دو ویزا ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آن لائن ویزا آپ آن لائن اپلیکشن فارم فیل کرتے ہیں ایک ہوتا ہے پیپر ویزا ٹھیک ہے اگر آپ آن لائن ویزا اپلائے کرتے ہیں تو آن لائن ویزا میں ڈاکومنٹیشن آپ کو وہ ہی آپ کی کورنگ لیٹر چاہیے ہوگا سکس من کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی آپ کا ایف آر سی چاہیے ہوگا آپ کا بے فارم چاہیے ہوگا اس کے ساتھ آپ کا سی این ایسی کوپی آپ کی جو ہے وہ ٹریول پلائن چاہیے ہوگا آپ کو فلائی ریزرویشن چاہیے ہوگی ہوتل بکنگ چاہیے ہوگی یہ سارے چیزیں آپ کو آن لائن اپلائے کر کے اٹیچ کرنی ہے اٹیچ کرنے کے بعد آپ کو ویتھین کینیڈا اس وقت جو ہے وہ ریسپونس دے رہا ہے 30 ڈیز میں یا 35 ڈیز میں آپ کو ریسپونس آ جائے گا تو اس وقت چانسز زیادہ ہیں کیونکہ دیکھیں یہ ایک ویلیڈ ریزن ہے کہ آپ ایک ایوینٹ کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ یہ کہہ کے اپلائے کرتے ہیں کہ آپ گھومنے جا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ یہ جو ایک ایوینٹ آیا ہوا ہے جو ہمیں نیکس منت مل رہا ہے انی فور شیپٹمبر کو اس ریزن کو لے کے اس کی ٹکٹ آب اٹیچ کریں گے تو آپ کیس اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا کہ جنمن آپ بندے ہیں اور آپ جنمنلی ایک ایوینٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس بیسے پہ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی ویزا کے چانسز آہ بڑھ جاتے ہیں لائک اگر آپ کو ویزا نہیں ملنا ہوتا تو بھی آپ کو سیونٹی پرسنٹ چانسز ہو جاتے ہیں کہ ویزا مل جائے تو اس کیس پہ اپلائے کریں ڈاکمنٹیشن میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کی ویبسیٹ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ٹکٹ کس طرح حاصل کرسکتے اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ساتھ ہی آپ اسGX kgx فifice کر کے اس کو اپلائے کرسکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں تو اس کو ڈال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں میرے چینل کو سبسکرائبت بیل ایکن بھی پریس کیجئے گا تاکہ تمام ایسی آنے والی انفرمیٹیف باتیں اور ویزا کی انفرمیشن میں آپ تک پہنچاتا رہا ہوں تینکیو سو مچ اللہ حافظ